بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پڑے گی جس کے بعد ہم وہ مسلمان تمام مسلمان اپنے جھگروں اور اپنے اختلافات کے انہی داروالسی داروالقضہ سے حل کرائیں گے میں دو تین باتیں مختصرا کہوں گا داروالقضہ کی شرائی اہمیت کیا ہے شرائی ضرور بھی شرائی اہمیت کے بارے میں مفتید عادلہ خان سال مدلی دامت برکاتہ نے بڑی تفصیل سے بہت بیان کرمایا کہ نظر داروالقضہ یعنی شریعت کے مطابق اپنے اختلافات کو حل کرنا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایمان والے کے ایمان والا کون ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے رب کے قسم وہ شخص ایمان والا نہیں جس کے اندر یہ تین چیزیں نہ ہوگا پہلے چیز کہ جب بھی اس کا کوئی جھڑا کوئی اختلاف کسی طرح کا تکراہ ہو تو وہ اپنے اختلافات اور جھڑے اور تکراہ اور شریعت کے مطابق اللہ کرنا اپنے جھڑوں میں اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول اور اللہ کی شریعت کو اپنا فیصل اپنا ججب اپنا حاکم اپنا عابض لے کا نا تسلیم کرتا اللہ کا تعالیٰ والا نہیں اور جو شریعت کا فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو قبول کر لے تسلیم کر لے اس فیصلے کے سسلے میں اپنے ذیمے کسی طرح کی تنگی کسی طرح کی قروبت کسی طرح کی نفع نہ پائے اگر اس کے دل میں کسی طرح کی نفرت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا یہ تو ہے کہ شریعت کے مطابق اپنے جھڑوں کو حل کرانا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے اختلافات اپنے جھڑوں کو شریعت کے مطابق ہم نہیں کراتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہوتے جن کا ایمان ہوگا جن جو اللہ ان کے رطور پر یقین رکھتے ہوں گے جو قیامت پر یقین رکھتے ہوں گے جن کو اس بات کا ایمان ہے جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اپنے آمان کا حساب دینا ہے وہ اپنے ہر جھڑے کو شریعت کے مطابق ہلگا ہے جو شریعت کے مطابق ہلگا ہے اللہ قسم کھا کے کہتا ہے وہ ایمان والا نہیں اس کا ایمان کچھا ہے پکا نہیں ہو سکتا یہ ایک ہسٹی شرعی حیثیت شرعی حیثیت کی ہمارے لیے داروں قضاء کتنا ضروری تھا آج تک اس جوڑ پر گھلے میں پیپار کے علاقے کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس کوئی ایسا نیدان نہیں تھا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ بھائی کا آپس میں نے بھائی بھائی کا جھگڑا ہوا تو وہ کہاں جائے ان کے پاس ایک ہی اپسن تھا جا کے عدالت جائے کوئی ایسا اپسن نہیں تھا یہ مسلمانوں کے لیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے شریعت کو اپنے اوپر ناقص کرنے کے لیے اللہ کی سرزمین پر شریعت کو ناقص کرنے کے لیے ایک ادارے کا قیام آجبہ ہو گیا اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کچھ مسائم ایسے ہوتے ہیں جس میں بغیر داروں قضاء کے بغیر شرعی قاضی کے کچھ چارے کاری ہی نہیں تھے جیسے ایک لڑکی ہے اس کی شادی کسی سے ہوئی شوہر کہتا ہے کہ نہ لے جاؤں گا نہ طلاق دوں گا تجھے سرا کے رہنگا نہ لے جاؤں گا نہ طلاق دوں گا تجھے سرا کے رہنگا بیچاری بیٹی ہے ماں باپ کے اوپر بہت جو بن رہی ہے ماں باپ پریشان ہے کہ اگر ہم نہیں رکھ رہا طلاق دے گے ہم دوسری شادی کرنے کے لئے لیکن نہ طلاق دے گا نہ لے رکھتی کرا رہا بچی بیچاری بیٹی کیا کرے جب تک طلاق نہیں ہو جاتی تب تک اس کا کئی نکا نہیں ہو سکتا یا ایک لڑکا ہے جو یہاں کا تھا بھوم میں ہی کمانے گیا وہاں جا کر کے جائے ہو گیا پتہ نہیں زندہ ہے ہم مر گیا اب ایسی بچی بیچاری بیٹی ہوئی اس کی بیوی زندہ یا مرضہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں کہ خبر ملتی تو اس کے پاس جا کے رہتی طلاق ہوئی نہیں ہے ان کی دوسری شادی کرنے ان مسائل میں جہاں نہ لڑکی اپنی سترالی زندگی گزار سکتی نہ مائکل دا وہاں دوسری شادی کر سکتی وہ بیچاری کیا کرے ایسے مسائل میں صرف اور صرف مسلمان مسلم بچیوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے کہ ایسے مسائل میں ہو جائے شرعید وہ قاضی دارو گزہ میں اپنا معاملہ پیش کرے دارو قضل میں اپنا معاملہ پیش کرے گی قاضی صاحب اس کے بات تلیں گے اگر لڑکا طلاق نہیں دیتا نہ طلاق دے رہا ہے نہ لڑکا نہ لڑکا کے لڑکا رکھ دیا ہے تب قاضی صاحب خود سے نکاح اگر توڑ دیتے ہیں لڑکی کا نکاح توڑ جائے گا شرعہ طلاق دے رہا ہے اور لڑکی آزاد ہو جائے گی اس کے علاوہ کوئی چاہرہ کام نہیں تو ایسی بچیوں کے لیے جہاں پر جن کا شرعہ نہ پتا ہے یا جن کا شرعہ اتنا بستنیز ہے جو نہ حق حقوق ادا کر رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے ان کے لیے ایک ہی نظام ہے تو دارو قضا جائے ابھی مفتی آزاد صاحب نے فرمایا ایک ٹونک کا مسئلہ رہا ہے ٹونک میں کچھ دینوں تک قاضی نہیں تھے مفتی رحمت اللہ صاحب وہ پہلے قاضی تھے وہ انہیں یہ درخواد دے کہ مجھے اپنے علاقے میں کام کرنا ہے ہمارے حقے میں ہمارے علاقے میں کوئی نظام قضا نہیں ہے ہمیں اپنے حقے میں کام کرنا میں ٹونک میں خدمت نہیں کروں گا مجھے اپنے حقے میں کام کرنا وہاں سے اسطیفہ کے بعد ایک ہی دو مہینے کے بعد انہیں درخواد بھیج دی کہ ہمارے علاقے میں دارو قضا قائم کیا دیں ہمارے علاقے بچوں کو ہمارے علاقے مسائل کو حل کرنے کے لیے دارو قضا کی ضرورت ہے تو آردی طور پر میں کوئی داتا تھا جو ٹونک کے آئے باہر آئے ہیں ہم کو معلوم ہوگا ایک بچی اپلیکیشن دیتی ہے کہ میرے شہور نے میرے باپ کا قتل کر دیا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر وہ محمدہ پوٹ جاتا لڑکی پچیسو سار بیٹی رہ جاتی اس کو طلاق ملنے میں لنبے چکر چلتے رہتے جو کامرہ دعا مزان آدیر صاحب نے جگر کیا میرے لڑکے کو جس نے اگر مدر کیا تھا بچے شہور کو بلوائیا اس کے والد کو بلوائیا دھرد درخان نام کو بلوائیا وہاں بیٹھا کے ساتھ کو سمجھایا ایک تاریخ پر ایک نشست میں وہ بچی کو آزاد ہو گئی بلکہ جتنے مسائل پر قتل کرنے کی وجہ دونوں خاندانوں میں بہت سخت تھگڑاتا لیکن اُسی بھی جب اللڑکی کی والدہ اللڑکی کے چچا جب جاتے ہیں قاتل کے گھر سے وہ اتنا سامانے جائز لے لے تو وہاں بیٹھ کر کے اچھے ماہور میں چائے پی کر کے واپس آتے ہیں نہ یہ کسی خلا ہوگا بلکہ اُس لڑکی آزاد نہیں بلکہ اُس کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے جھگڑے بھی کتے ہیں یہ ہے داروں قضاء کا فائدہ اگر نہیں ہوتا داروں قضاء لڑکی آزاد جس نے اُس کے باپ کا قتل کیا ہو مدر کیا ہو اُس کے ساتھ تو تو رہ نہیں سکتی کیا کرتے ہوئے چاہتے ہیں ابھی یہ بالکل یم جی نوجوان تھی باعث تیس سال کی لڑکی تھی پولی زندگی کہ یا تو غلط کام نہیں ہے تو یہ ہے کبھی کبھی ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جہاں داروں قضاء ہمارا ہے وہ یہ مفید ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی ضرورت تھی جس سے ہم لوگوں راقف نہیں تھے اللہ جزائے خیر دے اُس کے رحمد اللہ صاحب کو کہ وہ نے اس کے لئے بہت مرششے کی کئی مرتبہ رابطہ کیا اور اس اناکے کے لئے داروں قضاء کے قیام کی راہ ہموار کرائی اور ہم لوگوں سے برابر رابطہ کیا کہ ہم داروں قضاء کرائیں کیا جائے اب ایک دو بات ہے جو جہن میں آتی ہیں ایک بات جہن میں آتی ہے کہ قاضی صاحب پولیس کے دنگے سے تو کوئی بڑا ہو فیصلے کوٹ کے مانتا نہیں قاضی کے فیصلے کون مانے قاضی کے پاس کون جائے گا یہاں پولیس کے دنگے پڑھتے رہتے ہیں لیکن اپنی حرکتے چھوڑتے نہیں لوگ تو قاضی کا فیصلہ کون مانے گا لیکن داروں قضاء ایک عجیب بات میں اپنی بات نہ کہوں جو غرمشنی جس نے دو بات کہیئے ہوئے بات میں آپ کے دور دو حضار پانچ میں سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر ہوتا ہے کہ سنوچن مدان نے کار دائر کیا تھا کہ داروں قضاء پہ کبندے رکھا دی جائے کیونکہ یہ ایک ملک میں دو حضار کا سسطم نہیں چل سکتا تو سپریم کورٹ میں دو حضار چودے میں فیصلہ چلایا کہ داروں قضاء کوئی پہلے داروں قضاء کوئی علاق سے عدالتی نظام نہیں ہے کیونکہ ان کا فیصلہ منانے کے لیے فیصلہ وہ مانتا ہے جو علاقہ پر یقین لکھتا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ داروں قضاء کا فیصلہ اور داروں قضاء کا قرامی ان کے لیے ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول پر ایمان آتے ہیں اور ہمارا تجربہ ابھی جو واقعہ مستعدل سانی سے کیا جو مدر کیے لیکن جب داروں قضاء میں حوالہ دیا اللہ اس کے لیے ترکا ہوتا تو ایک منٹ میں بات مانگیا دلکل چوچرہ نہیں کی کیوں کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوفتہ اللہ کے وضو کی محمد تھی اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو جو لوگ کو کون سمجھتے ہیں کیلئے ایمان وارد نماز نہیں پڑتے روال لیکن روزہ رہنے کے لیے دیکھئے روزہ رہنے کے لیے یہاں کی دل مائی میں پچار دگھنے رہی ہوگی گھر میں لیکن بہت چلو روزہ رکھیں کونہ پلس آئی تھی تو یہ ایک صرف وسوسہ ہے مخلق پہنی ہے کہ دانوالکزہ کا فیصلہ کون مانے گا دانوالکزہ کا فیصلہ اللہ کا شکر ہے مسلمان قرول کرتے ہیں اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میں آلینڈیا مجھے دن پر سلنا بھوڑتے ہیں دانوالکزہ کی نگرانی کرتا ہوں ایتی سیس دانوالکزہ یہ ہوگا چیاسی میں دانوالکزہ یہ قائم ہوگا پچاسی دانوالکزہ اس سے پہلے قائم ہو چکے اس راجستان کے آسکتا چھکا دانوالکزہ ممبئی اگرے دانوالکزہ میں ایک سارے میں تین سارے تین سو سو ماہ معاملات درد ہوتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 99% 99% 1% اہتیاتاں اور دیتا ہوں کہ 99% جو معاملات دانوالکزہ سے فیصلہ ہوتا رہا ہے مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں مسلمان ان لوگ وہ فیصلے سب اکے سنگھا بھی کیونکہ اللہ رسول کے باتوں کو مسلمان قرور کرتا ہے تو یہ ایک صرف غلط فہمی ہے ایک وسوسہ ہے کہ مسجدہ اقضاء کا فیصلہ کوئلوانے یہ بلکل غلط فہمی ہے ایک مسئلہ چھوٹا دور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ قاضی دہا دہا اقضاء سے فیصلہ آئے گا ورہا کہ کامونی حیثیت کیا ہوگی تو اس موضائے سیواز تک کامونی حیثیت کا دہا پر مسئلہ ہے کوئی یہ گورنمنٹ کی ترشیر مقابلہ کردہ کازی نہیں ہوئی ان کے فیصلے کو وہ کامونی درجہ جو بول کام کا حاصل نہیں ہوگا ہوگا لیکن دارو کردہ سے یہاں پہ کازی ساہ بیٹے کازی ایسپاک ساہ جو مہا آسٹر کے سب سے شینئر کازی ہیں انیس تو چھانوے سے وہاں پہ دارو کردہ کے کازی ہیں پچھل سال اگر کازی بنے ہوئے مختی رہ مختی چار سال تین چار سال جو اسی سے نبی فیسر میں موک آپ کی رضا نمدی سے معاملے ہرکم دی اور جس معاملے کو آپ سی رضا نمدی سے دو لوگ کال پہ کھلا کھلا یا کسی بھی ذریع جس میں دو لوگ پر اگری ہو گئی ان مسائل جو جو کہ دارو قضاء کا کال پہ پر جاری کانونی درجہ حاصل ہوگا اسی وجہ سے دارو قضاء کا کام اتنا منظم ہوتا ہے کہ ہمارے دارو قضاء کے اگر اگر مختبہ مکیلوں نے دار قاضی کے فیصلے کو چیل کیا اب جن 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 لیکن جن جن مر ن جن پن وہ س لم پن لہ آج تک انnis س ن جن س یہ جو ڈاؤل قضاء کا سسٹم ہے سو سال ہو گئے ماتے شریعہ کو بورڈ کو پچیس تیس سال ہو گئے اس دوران کئی سارے مقدمات کوٹ رہے لیکن ایک بھی ماملے میں قاضی کے فیصلے کو ججنے پڑھتا نہیں وہی فیصلہ رہا ہے کیوں کیوں کیونکہ قاضی اضرات میں بلکل انصاف کے جتنے تقاضے ہیں انصاف قائم کرنے کی جتنی ضروریات ہیں جو 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 چھوٹی چیزیں ہیں سب کیا خیال لگتا ہے اور اس کا سر کو بتاؤ کہ یہ بھی ہمیں تو قائم کرتے ہیں کہ جو دان کضا مسلمانوں کے لیے ہمارے ناچ کو شہر سے گلے سے قریب میں ایک گلہ ہے ہمارا رشتر میں مستشاہیت سار روائے کھاڑی ہیں ان کے پاس ہندو سوار گیری خوش ہے مستشاہیت سار روائے کھاڑی ہیں ان کے پاس ہمارے کھاڑی ہیں ان کے پاس ہندو سار رکھا ہے موسیقی 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 جو مانیر بائشہ سے دونوں کے لئے پہلے چراغنما چلے لئے ہیں اس نے جا رہاں کرے ہیں کیونکہ جہتا ہے نے جو ہر طرح پر اگر آپ کو بھی اور پہشہ ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے تو جائے گا پہلے آپ کو بھی 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 ٹھیک بھی بھی سوڑے چیہاں بتا مانتا ہے کہ وہ اپنی خرج ہے کہ وہ گا پید پہلے کا بہتر بھی دیدہ تو آپ کو بھی بھی بہتر بھی 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 بہتر بھی 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 حافظ موسیقی 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 ملتا ہم ملتا ہم ملتا ہمیں